اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈی آئی وائز شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو بنا کر آپ اپنا واش روم، کچن، فلور ایون کے سٹینلیس ٹیل کی تمام چیزیں بہت ہی ایزیلی کلین کر سکتے ہیں آپ کو مختلف ڈی آئی وائز تیار نہیں کرنے پڑیں گے آپ کا فرش بھی اسی سے ساف ہو جائے گا آپ کا سٹوپ بھی اسی سے ساف ہوگا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گھر میں موجود چیزوں کو ہی ہم یوز کرنے والے ہیں یہاں پہ میں نے ڈش واش لیکویڈ لیا ہے یہ ہم 2 ٹیبل سپون یوز کریں گے یہ دیکھئے یہاں پہ میں لے رہی ہوں 2 ٹیبل سپون جون سا بھی ڈش واش لیکویڈ آپ یوز کرتے ہوں آپ کو لے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس سے فوم بنے گا اور جو بھی چیز ہم کلین کرنا چاہیں گے وہ فوم ساف ہو جائے گی بہت ہی اچھی نیٹ اور کلین ہوگی ڈش واش لیکویڈ کا یوز تو سب جانتے ہی ہیں یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون لے لیا ہے اور ساتھ پہ ہم ٹوپیس یوز کریں گے کوئی سا بھی ٹوپیس جو آپ گھر میں یوز کرتے ہوں یہ برائٹنس لے کے آتا ہے تمام چیزوں میں اور جو بھی اس کے پر میل کچھ ایل جمع ہوگا وہ سب بہت ہی آسانی سے ریموو ہو جائے گا یہاں بھی میں 2 ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اس میں ہم 3 انگریڈینٹ یوز کریں گے اور وہ سب کے سب ہی ہم 2 ٹیبل سپون ہی یوز کرنے جا رہے ہیں 1 ٹیبل سپون اور لیں گے یہ دیکھئے اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ڈش واش لیکویڈ اور ٹوپیسٹ یہ دیکھئے یہ بہت ہی یوز فل ہے اور آپ ہر چیز کی کلیننگ کے لیے اس ایک سپری کو ہی یوز کر سکتے ہیں میں اس کا سپری بناؤں گی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور اس پانی میں ہم بیکنگ سوڈا اٹ کریں گے یہ کھانے کا سوڈا ہے یہ کسی بھی چیز کے لیے ڈینجرس نہیں ہوگا بس یہ اس کے اوپر جمی ہوئی ڈسٹ اور میل اور داغ دبوں کو بہت ہی آسانی سے ساف کر دیتا ہے یہ بھی 2 ٹیبل سپون لے لیا ہے ایک کپ پانی میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے جو پہلے یہ لیکوڈز یاد کیا ہے پتلا سا ایک لیکوڈ تیار ہو گیا ہے جس کو ہم آسانی سے کسی بھی سپری بوٹل میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس سے کون کون سی چیزیں ساف ہوں گی یہ دیکھئے گا فل ویڈیو واش کیجئے گا اس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے فوم بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت ہے اور آپ اس سے تمام کی تمام چیزیں اپنے گھر میں جو بھی آپ کا واش بیسن آپ کا سینک آپ کا کموڈ ٹائلز فلور اور فرش پہ ماربل کے فرش پہ سے داگ دبے لگ جاتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی سے اس کے ساتھ کلین ہو جائیں گے میں نے اسے سپری بوٹل میں ڈال لیا ہے یہ سٹیل کے جو بردن ہوتے ہیں اس میں اس کی شائن آہستہ آہستہ ان کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی شائن کو برگراہ رکھنے کے لیے آپ اس کے ساتھ اس کو ساف کریں ایک تو اس کے سٹین بھی ساف ہو جائیں گے اکثر پانی کے داگ بردروں پہ جم جاتے ہیں وہ بھی ریموو ہو جائیں گے بہت ہی آسانی سے اس کی چمک برگراہ رہے گی اور کچن کا فلور بہت ہی گریسی سا ہو جاتا ہے تو اس کا گریس ساف کرنے کے لیے بھی جو بھی آپ موپ لگائیں اس پہ تھوڑی سی کوانٹیٹی میں یہ سپریش چھڑک لیں تو جو بھی میکوچال جمع ہوگا آسانی سے اتر جائے گا داگ دھبے بھی ساف ہو جائیں گے یہ سٹوپ ہمارا جس پہ صرف چائے آٹا وغیرہ گر جاتا ہے اور جلنے کے بعد ساتھ ہی جم جاتا ہے تو اس کو بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوپ یہ بھی کافی گندہ ہوا ہوا ہے مختلف چیزیں اس کے اوپر گری ہوئی ہیں تو میں نے اس کے سٹینڈ ہٹا کے یہی لیکوڈ اس کے اوپر سپری کر دیا ہے اچھی طرح سے سپری کر دینا ہے یہ دیکھئے سپری کر کے دو سے تین منٹ جس چھوڑ دیں اگر کچھ بھی جمع ہوگا وہ سافٹ ہو کے آسانی سے اتر جائے گا اور اس کے بعد آپ اس طرح سے کسی بھی نرم کپڑے کے ساتھ جالی کے ساتھ یا سپنج کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مل دیں فوم کتنا اچھا بن رہا ہے اس سے یہ بہت آسانی سے کلین بھی ہو جائے گا اور اس کی شائن آپ دیکھیں گے تو حیران ہی رہ جائیں گے کہ دوپیس کی وجہ سے اس میں کتنی زیادہ برائٹنس آئی ہے بہت زیادہ جمعک آگئی ہے اور بعد میں میں اسے ایک نرم کپڑے کے ساتھ ساف کر رہی ہوں یہ بلینڈڈ کپڑا آپ کو بنیان وغیرہ بچوں کی ٹی شیٹ سوڑ جو ہوتی ہیں ان کو اس پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی چمک آگئی ہے اس میں اور یہ بلکل نئے جیسا ہو گیا ہے اسی طرح کچن کی کیبنز جو ہوتے ہیں ان پر بھی ہلکا پھلکا گریس جم جاتا ہے فنگر پرینٹس آ جاتے ہیں تو یہی سپری کر کے تو نرم کپڑے کے ساتھ آپ اس کو آسانی سے ساف کر دیں سٹینلس ٹیل کی چیزیں جس طرح ہماری واشنگ مشین ہماری فریج اور